بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکتا رہے ہیں نیو میٹر سوڑی قدر غان کے حوالے سے جب سے دیولپمنٹ چارجز کی بات ہوئی ہے تب سے ایک کوہرام سمجھا ہوا ہے اور لوگ سوال ایک ہی کرتے ہیں کہ یار اب ان کا کیا کیا جائے اور ہمارے پاس ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس سے آپ ان دیولپمنٹ چارجز سے بچ سکتے ہیں اور آپ خود کو اس ظالمانہ دیولپمنٹ چارجز سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ دیولپمنٹ چارجز لگ کتنے گئے ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو اندازہ ہو سکے کہ بات کہاں پر جا چکی ہے تو جناب جو پانچ مرلہ کا آپ کا پلوٹ ہے اس پہ چودہ ناک پھر ہتر ہزار روپے سات مرلہ کے پلوٹ پہ بیس لاک پینسیٹ ہزار روپے آٹھ مرلہ پہ تائیس لاک ساٹھ ہزار روپے دس مرلہ پہ ستائیس لاک پچاس ہزار روپے چودہ مرلہ پہ پینس لاک روپے جبکہ ایک کنال کے اوپر چالیس لاک روپے دیویلپمنٹ چارجز لگ چکے ہیں اور جو دو کنال ہے اس کے اوپر ساٹھ لاک روپے لگ چکے ہیں کمرشل والوں کی مزید لمبی ٹکی ہے جی ٹو پانچ سکس مرلہ کمرشل جو ہے اس پہ انیس لاک نوے ہزار روپے دیویلپمنٹ چارجز پانچ مرلہ کمرشل کے اوپر تقریباً پینسیس لاک روپے اور آٹھ مرلہ کمرشل کے اوپر تقریباً پچاس لاکھ روپے development charges لگ چکے ہیں یہ صورتحال ہے جی اور اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ development charges ضرورت سے زیادہ ہیں تو بات کرتے ہیں کہ آپ ان development charges سے کیسے بچ سکتے ہیں دیکھیں پڑا straight away سیدھا زبا مولا ہے کہ آپ ان development charges سے بڑی آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں because you don't have to pay these development charges frankly میں بڑی straight forward بات کر رہا ہوں کہ میرے اپنے بھی دو بھی central کے plots ہیں میں ایک ٹکا بھی اس زمن کے اندر pay کرنے کے حق کے اندر نہیں ہوں اور نائی میں pay کرنے جا رہا ہوں میں نے ان plots کو اسی طرح رکھنا ہے اگر یہ اسی طرح سے کل کو sell out ہوتے ہیں good اگر نہیں sell out ہوتے پڑے رہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر society file cancel کرنے کے اوپر آتی ہے میرے جتنے پیسے گئے ہوئے ہیں اس میں سے cut cut آگے جو میرے واپس ملتا I'm okay to take that کیونکہ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ ہم جو پیسے already pay کر چکے ہیں ان کو safe guard کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے مزید پیسے پھساتے چلے جائیں میرا بڑا simple stance ہے اس کے اوپر کہ جو پیسے already پھس چکے ہیں جو پیسے already جا چکے ہیں ٹھیک ہے یار وہ تو چلے گئے لیکن پنجابی دیکھ کعوت ہے اکھی میکھیاں مکھی تینے نہیں ہوئی پیتی جا ساگری اب وہ خود دیکھ لیا نا تو اب مزید میرے خیال سے وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کریں گے اس سے پہلے جو ہوا وہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کس طرح سے یہ کریں گے ہم نے دو سال کا سوچا تھا جبکہ دو سال میں تو صرف a south ملے گا اس کے بعد بی بلوک ہے بی central ہے سی بلوک والے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو خدا جانے لیکن a south دو سال کے بعد کہیں جا کے ملے جبکہ development charges ان کے ہمیں ابھی سے pay کرنے ہیں تو دو پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں مزید development charges بلا پے نہیں کر سکتا پہلا point of view تو میرا یہ ہے market value market value پٹی ہوئی ہے میں اس کے اوپر detail میں ایک ویڈیو کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ rates کیا چل رہے ہیں اور یقین کریں کہ پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی جب ریٹس کے بات کرتے ہیں minus اور جگہوں پر بھی ہے property almost ہر جگہ پر گری ہوئی ہے لیکن files ہوں اور وہ اس طرح سے گر جائیں یہ تو ایسے projects میں usually ہوتا ہے جہاں پر نیچے زمین بلکل نہ ہو ان کے پاس زمین ہے لیکن پھر بھی اتنا rate اگر گر گئے ہیں تو یہ question mark ہے جبکہ society یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بہت تیز development کر رہے ہیں اور اتنی تیز development کر رہے ہیں کہ ابام اعامہ کو جو block ملنا ہے وہ دو سال کے بعد پہلا block deliver کر رہے ہیں اتنی تیز development ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے market value بہت کم ہے اور اس میں مزید پیسے جھوکنا اس وقت شاید کچھ ہی بات نہیں ہے سائل پہ کھڑے ہیں دیکھیں تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب داہور سمارٹ شیٹی کی فائلیں ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ روپیان کے اوپر چلی گئی تھی میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یار مر جائیں ابھی اس ساڑھے تین مرلا کے اوپر آپ کو اتنے پیسے دینا نہیں بنتے بہت سے لوگوں نے اس وقت میری گٹ فیلن کے اوپر رلائے کیا اور انہوں نے تب بائنگ نہیں کی انہوں نے بات میں بائنگ کی بڑے اچھے ریٹ کے اوپر بائنگ کرتی اس کے بعد اسی طرح سے گٹ فیلنگ مجھا رہی کہ جو مارکٹ ورث کی آلڑی سیٹویشن ہے اگر اس میں مزید پیسے ڈالیں گے بھی تو ان پیسوں کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہونا تو why put your money down there جو ابھی صورتحال چل رہی ہے ایوری ون شوڈ put your money with your mouth hairs فیل وقت یقین لے رہے ہیں ابھی مارکٹ ورث کی صورتحال ہے absolutely وہاں پر پیسہ لگائیں جہاں پر آپ کو value دیکھیں یہاں پر فیل وقت value نہیں دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے بعد صورتحال اتنی بدل جائے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں کہ یار اپنے development charges بھی clear کریں بلکہ ساتھ چار plot اور لے لیں اگر لے سکتے ہیں لیکن وہ تب دیکھیں گے جب اس طرح کی صورتحال آئے گی فیل وقت اس situation نہیں ہے تو ایک intelligent investor ہمیشہ value دیکھتا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اگر value ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اندر تو جو پہلے چلا گیا وہ چلا گیا why put more money down there ضرورت محسوس نہیں ہوتی دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ development charges ہم دینے کو تیار ہیں لیکن ساتھے plot بھی وہاں plot کدھر ہے صرف اے south والوں کی بات کریں تو اے south والوں کو بھی ابھی plot نہیں ملیں گے اے south والوں کو جلائی دوزار چوبیس میں جا کے plot ملیں گے تو جب جلائی دوزار چوبیس میں plot ملیں گے تو جلائی دوزار چوبیس میں development charges بھی دے دیں گے باقی جو b block والے ہیں b central والے ہیں c block والے ہیں ان کو تو سر ابھی development charges کی جو منازل ان سے بہت دور ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں ابھی تو development ہوگی اس کے بعد کہیں جا کے کوئی صورتحال بنے گی تو اے south والے جو ہیں میرے خواہد سے ان کو بھی wait کرنا چاہیے mid of next year wait کریں plot اگر آپ کے بن جاتے ہیں پیسے دے دیں اور باقی جو پیچھے والے blocks میں میرے خواہد سے ان کو ابھی بڑا تگڑا wait کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے یہ میرا logic ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور میرے اپنے دو plots ابھی central میں اور اس حوالے سے میں خود یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے دیکھیں گے صورتحال جب آگے چلے گی تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ بات کے صرف جاتی ہے جب تک value دکھائی نہیں دے گی we're not gonna put any money down there ٹھیک ہے فیل وقت market کی value market worth بہت خراب ہے گاک ملدہ کسے شایدہ نہیں اور گاک کے علاوہ دیکھیں میں اور products آپ کو گنا سکتا ہوں جو ابھی files کی stages پہ ہیں اور وہ لمبے products بھی یہ بنی ہے تو پھر جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر تک کہہ رہے ہیں کہ اگلے ساتھ یہ جون جولائی تک مقاہ دیں گے اس ساؤت لیکن کچھ ایسے projects ہیں جو اس سے تین تین سال بعد جا کے کینڈ دبر ہوں گے لیکن سر ان کی بھی چیزیں بکتی ہیں مائنس میں بکتی ہیں لیکن بکتی ہیں ادھر تو آپ ایسے stuck ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار ابھی یقین کریں ایک دو بھائی ہیں وہ پیچھے پڑے وہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ بیشتوں نے خریدار کوئی نہیں ہے خریدار ہے ہی نہیں مارکٹ میں تو جہاں پر میرے پہلے بھزے ہوئے واپس یہ نہیں نکلتے یار مائنس میں نکل آئیں لیکن کچھ تو نکلے نہ تو یہ میرا لاجک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے باقی بھائی آپ خود سیاہنے آپ خود سمجھدار ہیں میری کوشی یہ رہتی ہے کہ اچھا مشورہ جو ہے وہ آبانہ سمجھ کے آپ کے سامنے رکھوں باقی آپ خود بہتر جانتے ہیں میں ایک تفل مکتب ہوں اور میں خود آپ لوگوں سے بہت زیادہ سیکھتا ہوں اور امید ہے کہ کامنٹ سیکشن میں جو چیزیں میں نے صحیح کہیں ہیں آپ ان کو بھی نشاندہی کریں گے اور جو چیزیں جہاں پر آپ مجھ سے اختلاف ہے آپ ان کو بھی نشاندہی ضرور کریں گے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت طرح گھر رکھیں سوہیل دی آئرن مین جعفری کو دعا میں حد رکھئے گا اللہ حافظ